بہت سرے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جب تک اس کے اندر فن یا انڈیٹینمنٹ نہ ہو اس وقت تک ان کو مزا نہیں آتا ہر چیز فن کے لیے نہیں ہوتی ہے ہر چیز مزاق مسخری کے لیے نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پر دین کی بات ہے تو بالکل مزاق کے لیے نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو خوشتبعی فرمائی وہ خاص مواقع میں چند موقعوں پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے چہروں پر مسکرات لانے کے لیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن دین کو مزاق بنا لینا ہر چیز میں مزاق کرنا ہر چیز میں مستی کرنا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات نکال کر اس بات کا آخر حسی پر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یا ہم سب کو کومیڈیاں تھوڑی پیدا کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں کومیڈی کریں اور ایسے لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں مقار ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھار کی ایسی بات اچھی لگتی ہے کہ بندہ ہسے یا ہسائے لیکن ہر وقت ہساتے رہنا ہر وقت ہستے رہنا خاص اور پر دین کی بات کو لے کر یہ غفلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غفلت فرمایا